ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے ہم معلومی کرنا چاہتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے جانا چاہتے ہیں مگر گھر میں ان کی ذمہ داری ہے کمانے وغیرہ کی اور گھر قرائے کا بھی ہے اور ان کے ہی خرچے سے جو ہے وہ گھر چلتا ہے تو ایسے صورت میں ان کو علم سیکھنے کے لیے اگر جائیں گے تو ان کو جانا درست ہے یا نہیں جبکہ کہتے ہیں اگر ہی جائیں گے تو گھر والے ایک جیسٹ جو ہے وہ کر لیں گے مگر ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر یہ علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے جائیں گے تو پھر رشتہ دار یا گھر والے اتانے دیں گے کام سے بچنے کے لیے اس نے مدرسے گراہ کو اختیار کیا ہے تو محترم عرض یہ ہے کہ علم دین جتنا سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے وہ آپ بغیر مدرسے جائے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کیونکہ آپ کے گھر کی سیچویشن ایسی ہے کہ آپ اکیلے خود بتا رہے ہو کہ کمانے والے ہو اور ساتھ میں گھر بھی قرائے کا ہے تو ایسی صورت میں قرائے کا دینا اور پھر گھر کے اندر دوسرے افرادوں کا خرچہ چلانا شادی وغیرہ کا معاملہ تو اس لیے اگر آپ کے والدیں مدرسے جانے سے روکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو فرض ہے یعنی جو علم آپ کے اوپر سیکھنا فرض ہے وہ اس سے روک رہے ہیں اگر وہ صرف مدرسے کو منع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے فرض علم مسجد میں جا کے یا کسی عالم دین کے پاس جا کے دن میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا پھر کام پیسے آنے کے بعد شام میں یا دو گھنٹے بیٹھ کر جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں مثلا یہ کہ نماز وضو غسل اور تہارت کے تعلق سے یہ سارے معاملات حرام حلال کے تعلق سے سنتے اور آداب وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کتاب سے پڑھ کے اور پھر کسی عالم دین سے سمجھ کر اور ان کو ویریفائیڈ کر آ کر کہ یہ چیز میں نے پڑھی ہے یا پھر جو جی سمجھ میں نہ آئے آپ ان سے معلوم کر کے اس طرح بھی سیکھ سکتے ہیں اور یہ کہ مدرسے جانا اچھی بات ہے مگر اس میں اندر اہم چیز یہی ہے کہ اگر آدمی ایسی ذمہ داریوں سے فارغ ہو یا پھر اس کے پیچھے ذمہ داری سمالنے والا شخص ہو تو اس کے لئے کوئی حرض نہیں ہے جانا بھی چاہیے کہ وہ علم کا مرکز ہوتا ہے اور وہاں پہ جو بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا کہ جو گھر پہ تعلیم حاصل کرتا ہے مگر یہ کہ آپ کو جتنا سیکھنا فرض ہے اتنا بغیر مدرسے جائے استاد کی مدد سے مسجد کے امام صاحب کی مدد سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر علم دین سیکھنا فرض ہے نہ کہ مدرسے جانا فرض ہے اور وہ علم دین سیکھنے کے لئے مدرسے کی قید بھی نہیں ہے اگر آپ خود گھر میں رہ کر کتاب کے مطالعے سے یا اپنے ایسے علمی دوستوں میں بیٹھ کر یہ چیز حاصل کر سکیں تو آپ کر لیں علماء کی صحبت میں رہ کے اگر آپ حاصل کر سکیں تو آپ اس کو اس طرح کر لیں کام پہ سانے کے بعد مسجد میں جا کر امام صاحب سے آدھا یا ایک گھنٹہ اگر آپ جا کر سیکھ سکیں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں مگر آپ کے لئے کہ جبکہ اتنی ساری دوشواریاں اور ذمہ داریاں ہوں والدین کا منع کرنا بلکل درست ہے مگر یہ کہ صرف مدرسے یعنی کیونکہ آپ جائیں گے تو پانچ چھ سال کی پڑھائی اس کے اندر لگے گی مدرسے ہی کے لئے ان کی ممانیات تو ہوگی علم دین سیکھنے کے لئے نہیں ہوگی تو مدرسے سے علاوہ آپ کسی اور ذریعے سے علم دین سیکھنے کا معاملہ کر سکتے ہیں اب تو آن لائن بھی پڑھائی کا سسٹم دعوت اسلامی کا چل گیا ہے اگر آپ آن لائن پڑھنے پر قادر ہیں اس طریقے کے گھر میں آرینجمنٹ ہے کمپیٹر وغیرہ کا تو آن لائن پڑھ سکتے نہیں تو پھر وہ صورت میں آپ کو بتائی کہ آپ گھر میں کتابوں کا مطالعہ کریں چھوٹے چھوٹے رسالوں کا مطالعہ کریں جو چیز سمجھ میں اس کو ایک ڈائری بغیر آپ ایک نوٹ کر لیں اور تین دن میں چار دن میں ایک بار امام صاحب کے پاس جا کے ان سب چیزوں کو سمجھ لیں جو آپ نے پڑھائے جو آپ نے سمجھ میں نہیں آیا ان سے ایک دفعہ معلوم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ پر جتنا علم ضروری ہے وہ آپ ضرور سیکھ جاؤ گے علماء کی مدد سے بھی علمیتی ناصل کیا جا سکتا ہے